اگر ہم اپنی کائنات پر غور کریں تو بہت خوبی جان سکتے ہیں کہ ہر شئر تغیر پذیر ہے تبدیلی ہی وہ واحد کیفیت ہے جو مسلسل اور مستقل رنما ہو رہی ہے ہمارے اٹکٹ کی دنیا میں بدلاؤ ہی وہ واحد حقیقت ہے جو تمام زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہے مشہور سائنستان الپرٹ آئنسٹائن کے مطابق ایک فرد کی تبدیلی کی صلاحیت اس کی ذہانت کا پیمانہ ہے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ اور لیٹرشپ کے ماہرین فرد کو اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مصبت تبدیلیوں کو اپنانے پر زور دیتے ہیں اور اسی لیے ماہرین مختلف قطب آرٹیکلز ریسرچ پیپرز کے ذریعے لوگوں میں آگاہی پھیلاتے ہیں اور ہر سال مختلف سیمینارز اور ورکشاپز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے لیٹرشپ کی دنیا کے صاحب کمال شخصیت جان سی میکسول نے اپنی ایٹی ففت کتاب چینج یور ورلڈ میں تغیر بزیری کی مصبت عمل کو پروان چڑھانے کے لیے گران قدر خیالات کا اظہار کیا ہے ان کے مطابق ہم میں سے کون ہے جو اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی نہیں چاہتا جیسا کہ پہلے سے بہتر تعلیمی نظام، سماجی رابطے، گہرے تعلقات، تعمیری اور پیشاورانہ ترقی کا حصول وغیرہ مسائل کے باوجود ہم خاموش رہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہماری چکا کوئی اور ان کی حل کے لیے تحریک چلائے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہتری کے لیے صرف کسی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مصبت تبدیلی چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی ذریعے بھی ممکن ہے مثال کے طور پر انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کو اس کی اچھی سوچ پر پرکھیں جبکہ صرف سوچ کا اچھا ہونا کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے سوچ کا عملی مظاہرہ کرنا ضروری ہے تو آج ہی سوچنا چھوڑیں اور عمل کرنا شروع کریں دنیا میں مصبت تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے ممکنات اور مواقعوں سے فائدے اٹھانا نہائیت اہمیت کا حامل ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ممکنات پر غور کرتے ہیں یا نہیں تو خود سے چند سوالات کیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ترقی کرنا تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے نمبر دو کیا آپ حقیقت پسندی سے حالات کا سامنا کرتے ہیں لیکن حمد نہیں ہارتے نمبر تین کیا آپ مشکلات سے گھبرا کر آگے بڑھنا نہیں چھوڑتے نمبر چار کیا آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا دیں اگر آپ کی سوالات کا جواب مصبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندہی میں ممکنات اور مواقعوں کو اہمیت دیتے ہیں نمبر تری ٹیک آنرشپ تبدیلی کو عمل انگیز بنے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہر وہ کام جس کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے جب تک آپ کی اپنی آنکھوں کا خواب نہ بنیں دل و جان سے طاقت نہیں لگا سکتے اس لیے اپنے کاموں کی ذمہ داری کو قبول کریں نمبر چار آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی میں حاصل کی گئی تمام کامیابیوں اور خوشگوار تجربات سے تحریک حاصل کی جائے اگر آپ ایک بار کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں نمبر فائی اگر آپ تبدیلی کے لیے عملی اقتماعت کرنے والی شخصیت بن جاتے ہیں یعنی فکر انگیز سے عمل انگیز فرد بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اگلا مرحلہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تاکہ ہم خیال گروپ تیار کیا جا سکے اور یوں آپ کو لیڈرانہ صلاحیتی دکھانے کا بھرپور موقع بھی ملے گا تبدیلی کا یہ سفر انفرادی سے اجتماعی بہتری کی طرف کس طہاں بڑھتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دبائیں اپنی قیمتی آراز سے اگاہ کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ